آج ہمارا نوجوان جو گمراہ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم ہے اور علماء کو کیوں کہتے ہیں میرے رسول نے علماء کو ذمہ داری بتائی فرمایا علماء کے علماء وارث ہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہر گھر کو جان کے کھٹکا مارو تم کیا زندہ نہیں ہے گھروں میں تمہاری اولادیں کیا کرنے تم کو علمی ہیں تمہاری اولادوں کو پٹرول ڈالا کر آیاشی کرنے کے آسے ہم نے کہا کیا ہم نے تمہاری اولادوں کو ناچنے کے لئے کہا کیا ہم نے تمہارے محلوں میں آ کر اس پیکرہ لگا کر پیسے دے کر ان کو نچایا کیوں علماء کو برنام کرتے ہیں کیوں علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں میرے عزیز دوستو یاد رکھو اگر تم علماء پر انگلی اٹھائیں گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے کو حق و علماء ختم ہو جائیں گے حق کو کہنے والے آپ سے کہنے ڈریں گے مگر ہم ڈرتے نہیں ہی آئے جو حق بات ہے جو اچھی بات یاد ہے تمہیں کہہ دو فاضل جو ہونا ہے وہ کریں گا اللہ مالک ہے اس کا ہمارے کو یقیناً بہت افسوس ہے اور ہم جہاں جو پروگراموں میں جو بدماشیہ ہوئے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں وہ ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ سنڈے فنڈے ختم گروہ ورنہ آپ کا سنڈے فنڈے ہم کر دیں انشاءاللہ بولے یارو مو تو ہلاو یارو آج آپ سب بولیے میرے ساتھ یہ سنڈے فنڈے پروگام بند ہونا چاہیے یا نہیں بند ہونا چاہیے یا نہیں ہاتھ اٹھاؤ سب جو نہیں یہاں بیٹھاوئے ان کے لوگاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آج دیکھ لیتے ہاتھ اٹھائے تو یہ بند ہونا چاہیے ہم حکومت تو وارننگ دے رہے ہیں یہ اگر بننے کر رہے تو پھر آپ کا تختہ پلٹ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کا عمل کرنے کی توفیق دیں